تو فرنس اگر آپ بھی فخر زمان کو دنیا کی ریٹ کا ایک بہتری اور اچھا ہائی ڈرپلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک لازم در پکر دیجئے گا بریس بین کے وقام پر آیا فخر زمان کے چھکوں کا طفان آسٹریلے خلاف پہلے لیٹیو میچ میں فخر زمان نے فاسٹس ٹیڈرنٹی کی ریٹ میں سنچری داغ دی پہلے لیٹیو میچ میں فخر زمان کے دس بلند و بارہ لمبے چھکے فخر زمان کی بیٹنگ کی جنگیں آپ کو اس میں دکھاتے ہیں اور کس طرح فخر زمان نے کہہ گروز بارڈز کو بے بس تک رکھ دیا ہے آپ کو کمپلیٹ ویڈیو اس میں دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک لکھ کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل گئیگن کو پوش کر دیں تاکہ آپ کو کرٹ کے حوالے سیلٹس اپ ڈیٹ وقت پر مل سکیں تو فرنس پاکستان اور آسکویا کی ڈیویوں کو درمیان پہلے لیٹیو میچ جو کہ برسبین کے مقام پر کھیل گیا اس میں پاکستانی کپتان فخر زمان نے آتے ساتھ ہی پہلے ٹاؤز جتا اور ٹاؤز جت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اس میچ میں بکڑی بربلے باز محمد رزوان کو ڈراب کیا گیا تھا اور نئی اوپنی جوڑی پاکستانی ہم سے ہم نے دینوں کو ملی جس میں فخر زمان اور ساتھ میں محمد حارس تھے محمد حارس نے پہلے چھ اوپنے ساٹھ ٹرنسپورٹ پر سکور کر ڈالے بعد میں ساتھ میں اوپر میں ایڈم زمپا کے ہاتھوں محمد حارس ال بی ڈبل یو شکار ہو گئے اور پھر نمبر تھری پر آئے بیٹنگ کرنے پاکستان کے سابق کپتان بابر آزم بابر زم نے کافی شاندار بیٹنگ کی اور تیس گیندوں پر پچپن رنس کی دھواندار اینڈنگ کے لی دوسری طرف سے فخر زمان نے بھی اپنی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا سٹارٹ کر دیے تیرے اوپر میں فخر زمان نے ایڈم زمپا کو ایک اوپر میں چار بلندوبار چھکے لگا کر ایڈم زمپا کا بھرکست نکال دیا فخر زمان نے دس بلندوبار چھکوں کی مدد سے اپنی فاسٹر سنچری آسٹریلہ خلاف اسپیلیڈیو میچ میں مکمل کی ہے فخر زمان کی ایننگ میں آٹھ چونکے اور دس چھکے شامل تھے اور فخر زمان کے سٹرائی ریڈ کی بات کر دو سو اسی رنس کے سٹرائی ریڈ سے اس نے کھیلا فخر زمان اور ساتھ میں بابرزن کی شاندار بیٹنگ کی بدورت اور لاسٹ میں آصف علی کے شاندار کیمیو نے پاکستان کو ایک ڈیفینڈیبل ڈوٹل دو سو پچیس رنس تک پہنچا دیا آسفیلیا کے اوپنرز نے آتے ہی تباہی مچا دی جیک فریزر مگرگ اور مچل مارچ نے پہلے پانچ اوور میں اسی رنس بورٹ پر سکور کر ڈالے ان کے صرف ایک کی وکٹ گیری جیک فریزر مگرگ کی پہلے پاور پلے میں پھر بعد میں عبرار احمد نے پاکستان گیرل ٹیم کو شاندار کمبیک کروا ڈالا عبرار احمد نے دو وکٹس بیک ٹو بیک لے کر پاکستان کو میچ میں واپس لے آئے محمد آمیر نے تین وکٹے حاصل کی عبرار احمد نے دو جبکہ عباس افیزی خاتے میں بھی تین وکٹے آئیں آسفیلیا گیرل ٹیم نو کھلانوں کے نقصان پر صرف اور صرف بیس اوور میں دو سو رنس بورٹ پر سکور کر پائی اور پاکستانی گیرل ٹیم پچیس رنس سے یہ میچ جیت گئی اور مین آف دے میچ بھی فخر زمان کو دیا گیا جس نے آئے فاسٹر سنچری سکور کی تھی تو فرنس آپ کو فخر زمان کی بیٹنگ کیسے لگی